بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا طرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں محمد احمد جلال خان چانڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اور وکلا کی برادری کے حوالے سے بات کریں گے خاص طور پر لیاقت پر میں کیا وکلا کے مسائل ہیں اور آپ بھی صدر بنے ہیں تو آپ بار میں کیا ڈیویمنٹ لے کر آئیں گے اور لیاقت پر کو ضلع برمانے کے لیے وکلا برادری کا کیا کردار ہے اس حوالے سے آج ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے تو آئیے محمد احمد جلال صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری مبارک بات اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا الحمدللہ اللہ پاک کا کرام ہے میرا تعلیمی سفر زبدس رہا ہے میں مقشد فرسٹ کلاس سے لے کے ففت تک اپنے آبائی گا ہوں موزا کوٹلہ نیازی کا جو پرامی سکول ہے وہاں سے وہاں تک میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد سیکھ سے لے کے ٹین تک الابی پبلک سکول خان بلا وہاں سے میں نے میٹرک کیا اس سکول سے اس کے بعد میری انٹر آل گریڈویشن جو ہے وہ خاجہ فرید کالیج رہیم یار کھاں سے ہے اس کے بعد ایل ایل بی جو ہے میری پارٹ فاسٹ سیکنڈ وہ اسلامی انیورسٹی بہاول پور سے ہیں اور پارٹ تھرڈ جو ہے میں نے وہ پنجاب انیورسٹری لاہور سے پارٹ تھرڈ میں میں نے میریڈیشن کرا کے وہاں سے جو ہے وہاں پہ پارٹ تھرڈ کیا تھا سر وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو شوق تھا یا آپ کی بھرور نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے نہیں میرا ذاتی شوق تھا میرا ذاتی فیصلہ تھا وکالت کا جو ہے نا وہ ڈگری لینے کے لیے کیونکہ میں سمنتا ہوں انسان جو ہے نا وہ ذہنی طور پر انسان کو آزاد ہونا چاہیے اور وکالت کا شعبہ ایک ایسا عالی شعبہ ہے جس کے ترو ہم لوگوں کے جو ہے نا باوکار طریقے سے خدمت بھی کر سکتے ہیں ہماری تحصیل لیاقتور کے جو مسائل ہیں سپیشلی جس طرح کا ہمارا علاقہ ہے جس طرح کا ہمارا وسیب ہے جس طرح کے ہماری تحصیل کے مسائل ہیں یہاں ایک کالے کوٹ والا جو ہے نا بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے الیل بھی ہی کرنی ہے اور الحمدللہ میں اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب جا رہا ہوں ماشاءاللہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیئے کیا دیکھتے ہیں آپ میں تو یہی سمنتا ہوں کہ اچھے وکیل بننے سے پہلے آپ کو ایک اچھا جو ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہیے آپ کا جو ہے نا وکیل کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کی حدمت کو جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ترجیح دیں آپ بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی لالچ کے اور بے خوف ہو بے خطر ہونا چاہیے ایک ایڈوکیٹ کو قانون کی بالا دستی پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے میں سمنتا ہوں کہ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات ہیں تو آپ اچھے طریقے سے جلیور کر سکتے ہیں اور آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اس شہر پاکستان کے باوکار شہری ہیں اور وکالت سے جوڑے ہوئے شعبے سے میرے خیال میں آپ اس شعبے کے لیے بہتر طور پر لوگوں کو جو ہے نا وہ خدمت کر سکتے ہیں سر بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے بار اور بینچ کے تعلق کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ تعلقات واللیڈی بھی بہترین ہیں بار اور بینچ کے درمیان کیونکہ میں دو ہزار انیس میں بھی بات اور سیکٹریرز بار کے لیے کام کر چکا ہوں جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ آپ نے لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ نے لے کے آنی ہے میں سمنتا ہوں ججے سہبان بھی اس معاشرے کا حیثہ ہیں دو ہزار انیس میں بھی میرا تو یہی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بینچ کی طرف سے ہمیں بھرپور تعاون ملا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ بینچ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہمی عزت و حیترام کی بنیاد پر انشاءاللہ برابری کی بنیاد پر ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے کیونکہ وکلا کی بھلائی بھی اسی میں ہے اور ججے سہبان بھی کمفائیڈبل فیل کرتے ہیں جب بار کی طرف سے انہیں کسی کسی میں کوئی غیر ضروری جو ہے نا وہ کوئی ڈیمانڈ نہ ہو تو بار اور بینچ کے تعلقات مثالی ہونے چاہیے اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کہیں کہ جوڈیشل افیسر کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہیں آپ کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں اور میں نے تو یہی ابزرب کیا ہے 2019 میں بھی اور اب تک بھی ابزرب کر رہا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں بار کی طرف سے ہمیں بھرپور جو ہے نا بینچ کی طرف سے بھی بار کی طرف سے بھی سپورٹ مل رہے ہیں ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ بار ہیں تو پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید کیسے بہتر بنا جا سکتا پاکستان کا عدالتی نظام پچھلے سپیشلی نا پانچ چار سال سے جس طرح کی اصلاحات لئی جا رہی ہیں اس سے جو ہے نا اب ایک کنسپٹ بن گیا ہے ہمارے پاکستان کا ایک مقصد عدالتی نظام کا ایک اشو تھا سپیشلی سیویل معاملات میں کہ بھی کیسے چلتے تھے عدالتوں میں لبے لبے عشے تک اس کے فیصلے نہیں ہو نہیں ہو مقصد عدالتوں سے ان کے فیصلہ جات نہیں ہو رہے تھے اب پچھلے پانچ سات سال سے ایک پالیسی جو چلی ہے کہ جی کیسز کو جل سے جل جوہنا نے امٹانے کے لیے مقلا سہبان بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور نئی اصلاحات بھی لائی جا رہی ہیں جس کا پاکستان کے شہریوں کو بے پناہ فیدہ ہو رہا ہے اور میں سمنتا ہوں کہ اگر ہمارے جوہنا ہماری جو پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی دارے ہیں وہ جس طرح کی اب قانون سازی موجودہ دور میں ہو رہی ہے میں با حیثیت وکیل یہ سمنتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جل پاکستان کی عدلیہ پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کے بہترین نظام موسمے سے ایک نظام ہو گئے انشاءاللہ اچھا سر ماشاءاللہ آپ صدر بن گئے ہیں آپ بھکلا برادری کا شکریہ کس طرح کریں گے دیکھیں جی میں یہ چاہتا ہوں میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ لیاقت پربار کا ینگ ایس پریزننٹ میں ہوں لیاقت پربار کی ہسٹری میں لیاقت پربار کے غیور بھکلا کا میرے اوپر احسان ہے اور میں یہ ان کی خدمت کر کے میں ان کی عزت کر کے نوجوان دوست ہوں اپنے سینئر اپنے بزرگوں کا جو ہے نا ان کے مقصد کام کاج کر کے ان کا یہ قرض جو ہے نا میں اتارنے کی کوشش کروں گا اور میں یہ سمنتا ہوں کہ جس محبت سے جس پیار سے جس شفقت سے ان دوستوں نے مجھے باطور پریزنٹ کام کرنے کا موقع دیا ہے انشاءاللہ نوجوان مقلہ کے مسائل حل کر کے اپنے سینئرز بزرگوں کو عزت احترام کر کے میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اچھے سر ماشاءاللہ آپ صدر بار لیاقت پربان گئے ہیں اپنے دور میں مقلہ بزارے کے لیے کیا دیولیمنٹ لے کر آئیں گے بار میں دیکھیں جی ہماری بار کے جو مسائل ہیں نا سب سے ایک برنگ ایشو ہے میرے نوجوان بھائیوں کے لیے یہاں پہ چیمبر نہیں ہیں ہماری کوشش ہے ہم اسی پروگرام کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ جتنی جالد ممکن ہو سکے نوجوان مقلہ کے لیے چیمبر لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ سمانتے ہیں کہ ہماری لیاقت پر کی تحصیل جو ہے نا وہ رکبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تحصیل ہے دور دراز سے جو ہے نا مقلہ سہبان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں شدید گرمی میں بھی شدید سردی کے موسم میں بھی دوستوں کو یہاں تک پہنچنے میں کی اہم ضرورت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان مقلہ کو چیمبر دینے کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ کالونی جو ہے نا وہ ہم لیاقت پر باہر کے لیے لے کر آنا چاہتے ہیں باقی روٹین کے میٹرز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باہر میں جتنی بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں ہم ان کو پوری کیابنٹ کو جانا ساتھ لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جل سے جل یہ معاملات ہم جتنی آسان ہیں دوستوں کے لیے وقلہ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احمد صاحب لیاقت پر کو زلہ بنوانے کے لیے وقلہ برادری کیا کردہ دا کر رہی ہے زلہ بننا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں تو اس چیز کا اہمی ہوں ذاتی حیثیت میں میری تو یہ خواہش بھی ہے اور کیونکہ لیاقت پر ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ احمد پر آگے ایک تحصیل ہے اس سے آگے ڈسٹیک ہے بہاول پر بہاول پر لیاقت پر سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اگر دوسری طرف جائیں تو رحیم یار خان بھی لیاقت پر سے جو ہے نا وہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور لیاقت پر تحصیل ایک ایسی تحصیل ہے جس کی مشرق کی جانب انڈیا کا بارڈر ہے اور مغرب کی جانب آگے دریائی علاقہ ہے وہاں سے آگے راجن پر شروع ہو جاتا ہے بہاول پر اور رحیم یار خان کے درمیان میں جو سنٹرل پوائنٹ بنتا ہے وہ لیاقت پر بنتا ہے تو میری تو خواہش بھی ہے میری کوشش بھی ہے کہ لیاقت پر کو ذلہ بننا چاہیے اس کے لیے ہم اپنے بار کے پلیٹ فارم کے تو انشاءاللہ بھارپور کوشش کر رہے ہیں اور جو مقصد ایک آتھارٹیز ہیں جو ادارے ہیں صوبائی گورنمنٹ ہے یا وفاقی گورنمنٹ ہے جو آتھارٹیز جنہوں نے جو اینا جسٹے کے لیے قانون سازی کرنی ہے یا جنہوں نے باقی انتظامات کرنے ہم اپنے لیاقت پر باہر کی طرف سے مختلف قرار دادوں کے طرح انشاءاللہ ہم آلہ حکام تک اپنی یہ آواز پہنچاتے رہیں کہ لیاقت پر پہنچاتے رہیں گے کہ لیاقت پر کو جل سے جل زلہ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اچھا سر لیاقت پر میں خاجہ فری انیورسٹی اور اسلام انیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے اس پر آپ کا کیا تفضل ہے بلکل ضرور ہونا چاہیے ہمارے یہاں کے بچوں کو چاہے وہ مقصد سٹوڈنٹس میں سے بوائز ہوں یا گالز ہوں اپنی آلہ تعلیم کے حصول کے لیے یا ہمیں باہول پور جانا پڑتا ہے کم از کم یا ہمیں رہیمیار خان جا کے بیسک ڈگریز کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اگر یہاں پہ خاجہ فرید یونیورسٹی کا کوئی کیمپس بن جاتا ہے تو ہمارے علاقے کی لیے بہت جو ہیں اچھی خبر ہوگی اور خوشکسمتی کی بات ہے کہ اگر خاجہ فرید یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کا کیمپس لیاقت پر میں بن جاتا ہے تو اس سے تعلیمی محول جو ہیں دوستوں کو لیاقت پر کے بچوں کو لیاقت پر کی بچوں کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے جو ہیں بہت بڑا قدم ہوگا احمد صاحب آپ کون سے کیس ہینل کرتے ہیں سیول یا فوجداری دیکھیں جی تحصیل ایڈکوارٹر پہ جو ہیں نا ملاجلہ کام کرنا پڑتا ہے یہاں کے جس طرح کہ ہمارے کیسے فیملی کیسز ہوتے ہیں سیول کیسز ہوتے ہیں فوجداری کیسز ہوتے ہیں ملاجلہ ہم کام کرتے ہیں کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ جس طرح کا کام ہے کوشش کرتے ہیں جس کیس کو ہم ہنڈل کر سکتے ہیں جو ہماری اپورٹ میں جو تحصیل یاد کرنے جس طرح کے جوڈیش اللہ فیسران جس طرح ان کو اختیار سماعت ہے جس طرح کے کیسز ہوتے ہیں الحمدللہ ہم آل مقصد ہے آل رونڈر قسم کی ہم جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے ہیں اگر آپ کی ہوویز کے حالے سے بات کریں تو آپ کی ہوویز کیا کیا ہیں ہوویز میں سے ہے کہ میں کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا ہوں دو ہزار تین سے لے کے تقریباً دو ہزار گیارہ بارہ تک میں نے بھارپور کرکٹ کے لئے فرنٹس کرکٹ کلب خان بلا کا میں پانچ سال کپتان بھی رہا ہوں ماشاءاللہ تو یہ گیم کرنا دوستوں کی لوگوں کو اپنے ہمسائے برادری غریب غربہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ میرے فریض میں شامل ہے گیم میں سے جو ہے نا کرکٹ کو میں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں اور کھیلتا بھی ہوں اب جب کبھی کوئی ٹائم مل جاتا ہے کوئی ریلیکش ٹائم ہوتا ہے ایزی ہوتے ہیں کوئی دوست کھیل رہے ہوں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم اپنا سا ٹائم کرے ہم سپرکٹ کے لئے عدب سے کس حد تک لگاؤ ہے عدب سے لگاؤ تو ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی مصروفیت ہے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ بہت زابطہ کسی کی سنی کی جو ہے نام ہے وہ کوئی متصد ہے شویر و شہریہ اس طرح کو کتابیں وغیرہ پڑھنا اب ذرا مشکل ہوں گیا ہے ٹائم پسند ہے آپ کو ٹائم کرنا جی بھومنے پھرنے کے لئے ضرور چاہتے ہیں پاکستان کا کون سا شہر سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جی شمالی علاقہ جات ہمارے پاکستان کے جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت جو ہے نا وہ علاقے ہیں ساتھی طور پر اسلام آباد شہر جو ہے نا میرا پسند دیدہ شہر ہے محمد احمد جلال صاحب آخر میں ناظرین کو سننے والوں کو لیاقت پر کے عوام کو غکلہ برادری کو کیا پیغام دیں گے آپ میں دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ پاکستان کے لئے لیاقت پر کے لئے یہاں ڈسٹک رہی ہیں آرخان کے لگوں کے لئے جتنی میکسیمم ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کی خدمت کریں خلوص نیات کے ساتھ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کو خدمت کر کے ان کے دکھ درد میں شریک ہو کے ان کے درمیان خوشیاں باٹھ کے اللہ کی رضا کا حصول کا جو ہے نا یہ سب سے آسان طریقہ ہے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا جب بھی ہمارے پاس کوئی سہل تشریف لاتا ہے کہ مظلوم کوئی بچہ کوئی بچی کوئی خاتون کوئی مرد کوئی تشریف لاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوستوں کے لئے ہم جتنی میکسیمم کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کی قاطع وہ کرنی چاہیے ہمیں دوستوں کے لئے ہیلپ کرنی چاہیے آسانے پڑا کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اللہ کو ہر مور پر کامی ہوئی اتا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی مربانی آپ دوستوں نے مجھے اس قابل سمجھا آپ کی مربانی اللہ پاک آپ کا ہمی ہو ناستی جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات سپسے بارکتر QB Stores Zillakha's سب سے بڑا کیڈ store fashionable range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends complete range in ladies inner rear cosmetics and shoes for all QB Stores King Road Chokmandy Pahao Deen QB Stores Zillakha's سب سے بڑا کیڈ store fashionable range of baby گارمنٹس perfect range of lady dresses with modern trends complete range in ladies in a rear cosmetics and shoes for all 2B stores King Road Chalk Mandi Bahawati کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے بیٹ کی تلاش میں ہیں تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نباتے ہیں زندگی بھر کا superlack paints رنگوں کے شیڈز کی وسیطر range کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور میار میں سب سے آگے ایک بار لگے تو سالوں تک چلے بریٹش سٹینڈرڈ کے این مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام superlack paints اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ بلال پینٹ ہاؤس نسٹ ٹوٹل پامپ پھالیا روڈ منڈی بہاوتین 0546-500851 اپسل پینٹ اینڈ ٹائل سٹور ہار کسام کے پینٹ اور ٹائل کا بہترین مرکز پروپریٹر آجی انسر چاوید رابطہ نمبر 0321-07-55596 پھالیا روڈ منڈی بہاولین QB Stores Zila کا سب سے بڑا کیڈ store fashionable range of baby garments perfect range of ladies dresses with modern trends complete range in ladies in a rear cosmetics and shoes for all 2B Stores King Road Chalk Mandi بہاوتین